اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنائیں گے کریم فیلڈ سویٹ ساموساس ریسپی آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے ہم فیلنگ تیار کر کے رکھ لیں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک کب دودھ لیا ہے آپ اس فیلنگ کی ریسپی کو ہاف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی زیادہ ہے اب میں دودھ کے اندر دو ٹیبل سپون کون فلاور ایٹ کروں گی فیلنگ کی یہ ریسپی تھوڑی سی زیادہ ہے اگر آپ ایک کپ میدہ لے کر ساموسا ریپس بناتے ہیں تو اس حساب سے یہ تھوڑی سی زیادہ ہے تو آپ اس ریسپی کو ہاف کر سکتے ہیں یا پھر آپ دو کپ میدہ لے کر ساموسا ریپس بنا لیں تو پھر یہ تمام اس کے ساتھ مکمل طور پر استعمال ہو جائے گی تو ساتھی میں نے یہاں پر روز وارٹر شامل کیا ہے ایک ٹی سپون کے قریب تاکہ اس میں اچھی سی خوشبو آ جائے اور اس کے بعد ہم اچھے طریقے سے اسے ڈیزولف کر لیں گے دودھ میں اب ہم ایک پین کے اندر اس دودھ کو مکس کرتے رہیں گے سٹر کرتے رہیں گے اور میڈیم ٹو لو ہیٹ پر اسے کوک کریں گے جب تک کہ یہ اچھے طریقے سے گاڑا نہ ہو جائے فیلنگ کی اس ریسپی میں ہمیں بہت ہی تھیک سا بیٹر بنانا ہے تاکہ جب ہم اسے ساموسوں کے اندر فیل کریں تو یہ باہر نہ آئے تو اس چیز کا آپ ضرور خیال رکھے گا یہ دیکھیں کافی گاڑا ہونے لگا ہے اور کنٹینیوسلی میں اس میں سپون کو اس طرح سے سٹر کرتی جا رہی ہوں اب جب یہ کافی گاڑا ہو گیا ہے تو اس کے اندر ہم کریم شامل کریں گے میں یہاں پر ون تھرڈ کپ کریم شامل کر رہی ہوں ہاف کپ تک بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پر کریم اور ابھی میں نے چولے کو بلکل لو کیا ہوا ہے لیکن ابھی اس کو میں نے آف نہیں کیا ہے تو اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی تاکہ یہ اور گاڑا ہوتا رہے بیٹر اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر کریم چیز شامل کروں گی یہ ون کارٹر کپ ہے اگر آپ کریم چیز کے بجائے موزریلا چیز استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ وہ اس تمام فیلنگ کو ایک جگہ رکھے گا اور تھوڑا سا اور گاڑا کر دے گا تو وہ زیادہ بہتر آپشن ہے اگر آپ کے پاس موزریلا چیز ہو تو آپ وہ اس پوائنٹ پر شامل کر کے اور چولے کو پھر ہم آف کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم ایک بول کے اندر یہ تمام فیلنگ نکال لیں گے اور اس کو ہمیں تھنڈا کرنا ہے مکمل طور پر ہمیں تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا ہونے پر یہ کافی گاڑی ہونی چاہیے تو اب میں اسے ایک بول کے اندر نکال رہی ہوں اور اسے میں تھنڈا کر لوں گی اب ہم یہاں پر سموسا ریپس بنانے کے لیے میدہ لے لیں گے میں نے یہاں پر ایک کپ میدہ لے لیا ہے اور ساتھی میں اس کے اندر ون ایٹ ٹی سپون کے قریب نمک شامل کروں گی ون ایٹ ٹی سپون نمک ایک سے دو چھٹکی نمک کے برابر ہوگا تو وہ اس میں شامل کر دیں اس کے بعد ہم اس کے اندر گھی یا آئل شامل کریں گے میں نے یہاں پر آئل شامل کیا ہے پانچ ٹیبل سپون کے قریب اور اس کے بعد ہم اسے کرمبل کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تیل اس تمام میدے کے اندر تو جس طرح سے ہم سموسے یا پوری کے لیے آٹا گونتے ہیں بلکل اس طریقے سے اس کا آٹا ہمیں گوننا ہے اسے اس طرح سے کرمبل کرنا ہے اور جب ہم ہاتھ میں اسے ہولڈ کریں گے تو یہ ایک جگہ اس طرح سے ہولڈ ہو جانا چاہیے جمع ہو جانا چاہیے اس کا مطلب ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر نیم گرم پانی شامل کریں گے بلکل تھوڑا سا اور اس کا ایک نسبتاً سخت سا ڈو بنا لیں گے اس طرح سے اس کے بعد آپ چاہیں تو اسے اس وقت بھی تھوڑا سا گون سکتے ہیں ورنہ اسے آدھے گھنٹے کے لیے ریس دے دیں اور آدھے گھنٹے کے بعد اسے تین سے چار منٹ چار سے پانچ منٹ تک تھوڑا سا اور گون لیں تو یہ آدھے گھنٹے کے بعد میں اسے تھوڑا سا اور گون لوں گی دیکھیں گے اس طرح سے ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک طرف رکھ دیں گے اور اس کی روٹیاں بنائیں گے روٹیاں بنا کر ہم اس کی چھوٹی چھوٹی ککی کٹر کی مدد سے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی پوریاں بنا لیں گے اور ان کی تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ہے اس ریسپی کے لیے بازار سے جو سموسا ریپس ملتے ہیں وہ بلکل بھی استعمال مت کیجے گا کیونکہ اس کے اندر جو ہم فلنگ فل کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی ویٹ ہوتی ہے تو وہ باہر نکل سکتی ہے اور پوریاں آپ کی پھٹ سکتی ہیں تو اس طرح سے اب یہ جو پوریاں ہیں ان کو میں نے اس کی کنارے اس طرح سے میں تھوڑے سے اور ہاتھ سے پریس کر لوں گی اور اس کے اندر ہم بلکل تھوڑی سی فلنگ رکھیں گے تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب فلنگ ہم اس کے اندر رکھیں گے فلنگ میں بلکل بھی موائسچر نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ بلکل اس کے اندر سے تو بلکل تھوڑی سی ہم اس کے اندر فلنگ رکھیں گے اور اس کو اس طرح سے ٹرن کریں گے اور جس طرح پوری ہوتی ہے اس طرح سے اس کی شکل دیں گے لیکن اسے ہمیں اس کے اندر جو ائر ہے اسے باہر نکالتے ہوئے اور چاروں طرف سے بہت اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے کیونکہ اگر یہ فلنگ پکانے کے دوران باہر آتی ہے تو تیل میں بہت زیادہ اس کو پرابلم ہو جاتا ہے اور تیل بہت زیادہ اچھلتا ہے تو اس لئے آپ جب بھی یہ پوریاں بنایں ان کو بہت اچھے طریقے سے سیکیور کریں اس کے اندر سے فلنگ باہر نہیں آنے چاہیے اور آپ اس شیپ کی بھی یہ پوریاں بنا سکتے ہیں اور پھر چاہیں تو ان کو تھوڑا سا اور اچھا سا لک دینے کے لیے ان کو اس طرح سے پیچ میں سے ہلکا سا ٹرن کریں گے اور دونوں سائٹس کو پکڑ کر اس طرح سے ہم اس کو دوسرے پر پریس کر دیں گے تو ان کی پوری سی اچھی سے شیپ آ جائے گی تو یہ سموسے یا پوریاں اس طرح سے ہم تمام تیار کر لیں گے اور ایک طرف رکھ لیں گے تمام تیار کر کے یہ پوریاں یا سموسے بناتے وقت اگر یہ فلنگ باہر آ جائے تو اسے ساف کر دیں اور اچھے طریقے سے اسے پریس کر دیں کناروں کو جب ہم پوریوں کے لیے روٹی بے لیں گے تو اسے بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے نہ ہی اس کے اندر کریکس ہونے چاہیے تاکہ ہمارا بیٹر اندر اچھے طریقے سے سیکیور رہے تو اس طرح سے تمام پوریاں تیار کرنے کے بعد ہم انہیں میڈیم ہیٹ کے اوپر فرائے کر لیں گے ایک کپ میدے سے تقریباً پندرہ کے قریب یہ چھوٹے سائز کی سموسے بن جائیں گے اب ہم انہیں میڈیم ہیٹ کے اوپر فرائے کر لیں گے تو تمام یہ آئل کے اندر میں شامل کر رہی ہوں اور ایک سائٹ سے انہیں فرائے کرنے کے بعد ٹرن کر کے دوسرے سائٹ سے بھی فرائے کر لیں گے بہت زیادہ ٹائم ان کو فرائے کرنے میں نہیں لگائیں گے اور نہ ہی کم ٹائم میں بنائیں گے کیونکہ کم ٹائم میں یہ کچھ رہ سکتے ہیں اور بہت زیادہ ٹائم اگر آپ ان کو فرائے کرتے ہیں تو پھر یہ پھڑ بھی سکتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں اور انہیں اس طرح سے فرائے کر لیں گولڈن سا کلر دے دیں ان کو اب ہم نے تمام سموزے فرائے کر کے نکال لیے ہیں اور ان کے اوپر میں شوگر سیرپ شامل کر رہی ہوں جب یہ گرم گرم ہی ہیں اسی وقت ہم یہ شوگر سیرپ شامل کریں گے شوگر سیرپ بنانے کے لیے آدھا کپ پانی کے اندر میں نے کارٹر کپ کے قریب شکر شامل کی ہے اور ایک ٹی سپون روز وارٹر شامل کر کے اسے اتنا پکایا ہے کہ وہ آدھا رہ گیا ہے اور اسے تھنڈا کر لیا ہے تو جب یہ گرم گرم ہی ہیں تو میں ان کے اوپر یہ سیرپ شامل کر رہی ہوں سیرپ شامل کرنے کے بعد میں نے یہاں پر پیسے ہوئے تھوڑے سے میرے پاس پستاشیوز ہیں تو وہ میں اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں اس طرح سے ہمارے بہت ہی مزیدار سے یہ میٹھے سموشے جس کے اندر نے کریم فیل کی ہے تیار ہو جائیں گے تو تھوڑی سی اس کے اندر آپ کو ایکسپرٹس چاہیے اس کو بنانے میں اور فرائے کرنے میں لیکن یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں جب یہ آپ بنائیں گے تو یقیناً آپ کو یہ ریسپی بہت پسن آئے گی تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اپنے خیال کیے گا اللہ حافظ موسیقی